نمسکار دوستو آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے سکسس پلس اکیڈمی کے پلیٹ فارم پر میں ہوں سمی چودری اور آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دیو وہابی مومنٹ کے بارے میں یا وہابیجم کے بارے میں تو وہابیجم جسے اسلامی ریوائیولیجم کا ایک مومنٹ کہا جاتا ہے اسلامی ریوائیولیجم یعنی کہ اسلام کے پنر اتھان کا ایک آندولین سے کہا جاتا ہے تو یہ آندولین ویسے آپ نے سنا ہوگا کئی بار چرچہ میں سنا ہوگا کیونکہ اس کی جو فیلوسوفیز ہیں اس کے جو بلیف ہیں اور ان کے جو بلیورز ہیں وہ اپنی کٹرپنتھی ویچار دھاراؤں کی وجہ سے بہت بار چرچہ میں رہتے ہیں اور کافی کونٹروورشیل یہ ایک ٹوپک رہتا ہے تو یہ وہابیجم کیا ہے اس کے بلیف کیا ہے ان کو سمجھیں گے ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ بھارت میں جو وہابی مومنٹ ہوا جو 1857 کے ریولٹ میں بھی اس کا یوگدان تھا وہ کس طریقے کا آندولین تھا اس کو بھارت میں کس نے لیڈ کیا اور اس آندولین کے کیا پرینام رہی ٹھیک ہے ان سب چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا کہ جب میں یہاں پہ وہابی اسلام کی بات کروں تو یہ ایک کٹرپنتھی اسلامی ویچار دھارہ ہے تو ایسا نہیں ہے کہ سب ہی اسلام کے لوگ ایک کٹرپنتھی ویچار دھارہ کو فولو کرتے ہیں اور اس سے کوئی لوگ ناراج ہو جائیں ایسا نہیں ہے کوئی بھی ریلیجن ہو وہاں پہ کہیں نہ کہیں آپ کو کٹرپنتھ ویچار دھارہ کے لوگ مل جائیں گے لیکن ریلیجن جو ریلیجن ہے وہ کبھی بھی آپ کو ہنسا کا پاٹھ نہیں پڑاتا ہے کوئی بھی ریلیجن ہو چاہے وہ ہندو مسلم سیکھ حسائی کوئی بھی ہو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جو دھرم کے انٹرپریٹر ہوتے ہیں جو دھرم کی ویاخیہ کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنی اپنی سویدھا کے حساب سے اس دھرم کو ایک طرح سے پولیٹیکل کلر اس کو دے دیتے ہیں کئی بار جس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک کٹرپنتھ کا جنم ہوتا ہے اور اس کٹرپنتھ کی ویچار دھارہ جیسا ہی یہ وہابی مومنٹ شروع ہوا تھا اور یہ اسی لیے ایک طریقے سے کافی چرچہ میں اور کونٹروورسی میں رہتا ہے تو کوئی کسی کے ریلیجیس سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرنے کا میرا یہاں پہ مقصد نہیں ہے ہم وہابی مومنٹ اور اس کے بلیفز کے بارے میں آج پڑھنے کی کوشش کریں گے سمجھیں گے کہیں پہ بھی آپ کو لگے کہ ایسا بلیف نہیں ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں بول سکتے ہیں بتا سکتے ہیں ایسا کوئی بھی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے پہلے سمجھتے ہیں کہ وہابیزم کیا ہے تو وہابیزم جو ہے یہ ایک کنجرویٹیو مومنٹ ہے اسلام کی سنی برانچ کے اندر سنی برانچ اور سیاہ برانچ دو برانچ ہوتی ہیں اسلام کے اندر اس میں سے یہ جو سنی برانچ ہے اس کے اندر کا یہ مومنٹ ہے دیکھیں میں نے اسلام کے بارے میں ایک سیپریٹ ویڈیو بنا رکھا ہے اور اسلام میں میں نے وہاں پہ جو پروفیٹ محمد صاحب ہے ان کی وائیف کا نام خلیفہ بول دیا تھا گلتی سے تو اس کے لئے میں معافی چاہوں گا یہاں پہ میں کریکشن کر رہا ہوں کہ ان کا نام خلیفہ نہیں خلیجہ تھا خلیجہ تھا ٹھیک ہے تو یہ سنی برانچ کا ایک آندولن ہے اور اس آندولن کا نام وہابیزم اس لئے پڑا کیونکہ اس کے جو فارمر فاؤنڈر تھے ان کا نام تھا محمد بن عبدالوہاب اور ان کا جنم ہوا تھا 18 سنچوری میں سعودی عرب میں تو سعودی عرب سے ہی وہابیزم کی شروعات ہوئی تھی اور وہاب نام کے ویکتی نے اس کی شروعات کی تھی اسی لئے اس کو کہا جاتا ہے وہابیزم ٹھیک ہے تو یہ آندولن کیا ہے اس کو ہم سمجھیں گے وہابیزم کے وہاب کی ٹیچنگز کیا ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہاب جو تھے یہ محمد ابن وہاب جو تھے یہ کہتے تھے کہ ہمیں اسلام کو اس کی پیورر فارم میں لے کے آنا ہے پیورر فارم یعنی کی جو مول روپ سے اسلام دھرم تھا پروفیٹ محمد صاحب کے سمیں اور جو چار خلیفہ جو تھے ان کے سمجھ اس طریقے کا اسلام تھا ہمیں ویسا کا ویسا ہی ہمیں اس کو پھر سے بنانا ہے کیونکہ ہر ایک دھرم میں کچھ نہ کچھ یا تو کمیاں آ جاتی ہیں یا کچھ نہ کچھ پروگریس ہوتی ہے کچھ اس کے اندر ایک طرح سے ریفارم تو آ ہی جاتے ہیں وہاب ان ریفارمز میں بلیو نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ اسلام تو وہی ہے جو کی مول روپ سے تھا باقی اسلام تو مت ہے باقی جو مسلم ریلیجن کے لوگ ہیں ان کو بھی وہ غلط مانتے تھے ٹھیک ہے تو ان کا کہنا تھا کہ یہ جو کلٹس سٹارٹ کر دیئے ہیں سنت نے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میڈائیول پیریڈ میں ایک آندلن شروع ہوا تھا جس کو سوفیجم کہا جاتا ہے آپ جانتے ہیں سوفیجم جو تھا اس میں وہ ایک کافی پیسپول فارم تھا اس میں کوئی کسی کو ہرٹ کرنے کا سنٹیمنٹ تھا ہی نہیں تو اس میں میوزک کا بھی کونسپٹ تھا ڈانس کا بھی کونسپٹ تھا وہ جو چیزیں تھیں ان کلٹس کو بین کرنا چاہتا تھا وہاب ٹھیک ہے وہاب نے کہا کہ ان سب بھی کلٹس کو بند کر دو تمباکو الکوہل شیوینگ یہ سب چیزوں کو بین کر دیا جائے ٹھیک ہے کچھ لوگ شیوینگ کرنے لگ گئے تھے الکوہل لیڈرنگ کرنے لگ گئے تھے تمباکو یہ والی چیزیں تو ٹھیک ہیں کوئی دکت نہیں ہے ان میں تمباکو بین کرنا الکوہل بند کرنا شیوینگ نہیں کرنا یہ پرسنل چوئس ہے ان کی اور ان ریلیجن کے اپنے ریلیجن میں ریفارم کرنا چاہتے تھے اپنے حساب سے اپنے ریلیجن کو فولو کرنا چاہتے تھے یہاں تک ٹھیک ہے اس کے بعد آگے چیزیں آئیں گی کونٹروورشیل وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد ان کی جو مجیدیں ہوا کرتی تھی وہ بھی کافی سمپل ہوا کرتی تھی پبلک پریئرز جو تھی ان کو اٹینڈ کرنے کے لیے یہاں پہ ایک در سے سٹرکٹلی منع کر دیا گیا تھا تو وہابیزم کی یہ جرنل فیلوسوفی تھی وہابیزم کہاں فولو کیا جاتا ہے وہابیزم کو سلافی بھی کہا جاتا ہے وہابیزم اور سلافیزم ایک ہی بات ہے یہی لوگ اپنے آپ کو سلافی بھی کہتے ہیں تو یہ سلافی ریلیجن اور یا پھر یا پھر وہابیزم کا جو کونسپٹ ہے آج کے سمیں مین لی اس ریجن میں فولو کیا جاتا ہے سعودی عرب میں ہی اس کا اوریجن ہوا ایسے تو دیکھا جائے تو دنیا بھر میں جو اسلام کے فولوورز ہیں وہ کہیں نہ کہیں کچھ لوگ ایسا ہوتے ہیں ہر جگہ ایک دو پرسنٹ یا تین چار پرسنٹ کتنے بھی ہو سکتے ہیں جو کہ اس وہابیزم کے کونسپٹ کو بھی مانتے ہیں لیکن سب لوگ ایسا نہیں مانتے ہیں ٹھیک ہے سنی مسلم کا کچھ حصہ جو ہے وہ اس وہابیزم کے کونسپٹ کو مانتا ہے سب لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں بھارت میں بھی مانتے ہیں کچھ حصہ آپ کو دیکھ جائے گا بہت کم اس کے علاوہ آپ کو کہیں انگلینڈ میں بھی دیکھ جائے گا امریکہ میں بھی دیکھا جائے گا جہاں جہاں اسلامی لوگ ہیں وہاں تھوڑا تھوڑا آپ کو وہابیزم دیکھ جائے گا اب بات یہ ہے کہ یہ کونٹروورشیل کیوں ہے کونٹروورشیل کونٹروورشیل کی شروعات تو وہاب کے سمیہ پہ ہی ہو گئی تھی وہاب خود ہی شروعات میں ہی والنس انہوں نے اپنا لی تھی جو وہاں پہ پہلے سے مسلم رہ رہے تھے اور وہ اپنی فلوسوفیز کو فولو کر رہے تھے ان کا اپنا جیون جینے کا طریقہ بن چکا تھا وہ سنتوں کے دی ہوئی چیزوں کو بھی سمجھتے تھے نئے نئے وہاں پہ ٹریڈیشنز آ گئے تھے تو ان کے اوپر انہوں نے اٹیک کرنا شروع کر دیا جو ٹومز تھے ان کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیا وہاب نے اور اس کی وجہ سے ان کو اپنے ہی گھر سے ایک بار کیلئے ایکسپیل کر دیا گیا تھا نکال دیا گیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد جب وہاب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ان کے جو فولوور ہیں انہوں نے بھی جو بھی لوگ ان کے آس پاس تھے نہ صرف دوسرے دھرموں کے لوگ بلکہ اسلام کے فولوور تھے ان کو بھی انہوں نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا اور مکہ کو انہوں نے اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا آٹھارہ سو تین میں تو انہوں نے جہاد کس کے خلاف کر دیا مسلم کا مسلم کے خلاف ہی جہاد یہاں پہ شروع ہو جاتا ہے کہ وہ مسلم جو کی یہ سلاف ریجن کو سلاف والے بلیف کو نہیں مانتے وہاب کے جو ٹیچنگ سے ان میں نہیں مانتے ان کو بھی یہ ایک طریقے سے کافر کہتے تھے ان کے خلاف بھی جہاد کرتے تھے تو ان کے بلیف کیا ہیں ان کو سمجھتے ہیں کہ ایسا کیوں کرتے تھے ان کا ماننا تھا کہ جو اوریجنل قرآن لکھی گئی ہے نا وہی ہے اسلام کا مول سوروپ اور جو پروفیٹ محمد اور جو چار خلیفہ تھے ان کی جو ٹیچنگز ہیں ان سے بہار کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے اسلام کے اندر کوئی نئے ریفارمز کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ہمارا جو مول اسلام ہے اسی کو مول قرآن ہے اسی کو فولو کرنا ہے اور جو لوگ اس کو نہیں مانتے اور اپنی نئی نئی دھارنائیں لے کے آتے ہیں نئے نئے ٹریڈیشنز لے کے آتے ہیں نئے نئے کلٹس لے کے آتے ہیں وہ کافر ہیں وہ اسلام کے دشمن ہیں اور اسلام کے دشمنوں میں کافر میں انہوں نے سب ہی کو مانا ہے نہ کہ صرف کرشن جوئیز ہندو یا پھر کوئی جو باقی دوسری ریلیجن کو تو کافر مانا ہی ہے ساتھ ہی ساتھ وہ مسلم جو کی سلاف کو نہیں مانتے ان کو بھی انہوں نے کافر میں ہی شامل کیا ہے چاہے وہ سیاہ مسلم ہو یا سنی کلٹ کے ہی دوسرے سنی برانچ کے ہی دوسرے مسلم جو کی وہابیزم میں نہیں مانتے ان کو بھی انہوں نے کیا مانا کافر ہی مانا ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک تو دو ہی طرح کے لوگ ہیں اس دنیا میں ایک تو وہ جو کی سلافیز کو مانتے ہیں یعنی وہابی ہیں اور دوسرے یہ جو سلافی ہیں یہ تو وینر ہیں اور یہ چوجن ون ہے ان کو اشور نے چنا ہے اور یہ ایک دن ہیون میں جائیں گے اور اشور کے پاس بیٹھنے کا ان کو موقع ملے گا نیکسٹو اشور یہ ان کو مانا جائے گا اور دوسرے کون ہیں کافر ہیں جن کو کیا ملے گا جن کو ہیل میں جانا ہوگا وہ لوگ ایک طریقے سے اشور کے ڈینائر ہیں وہ وہ دوسرے دھرموں کو مانتے ہیں یا مطلب اسلام میں بھی مانتے ہیں لیکن یہ وہابیزم کو نہیں مانتے ہیں تو وہ کافر ہیں تو کافر ہیں یا پھر مشرق ہیں دو ہی طریقے کے لوگ ہیں مشرق وہ ہیں جو کہ وہابی ہیں اور کافر وہ ہیں جو وہابیزم کو نہیں مانتے ہیں اس طریقے کی کٹرپنت ویچار دھرہ ان میں ہوا کرتی تھی تو کرٹیسزم کیا ہے وہابیزم کا جو کرٹیسزم کرنے والے لوگ ہیں وہ سب ہی لوگ ہیں ایون مسلمز میں بھی ان کے کرٹیسائزر آپ کو ملیں گے جو کہیں گے کہ یہ لوگ ان لوگوں کی وجہ سے یہ اسلام کا نقصان کر رہے ہیں نقصان اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ اتنے زیادہ کٹرپن تھی ہیں کہ وہ دوسروں کے خلاف ہنسا بھی کرتے ہیں ہنسا کرتے ہیں عسامہ بن لادین جیسے لوگ اور تالیبان جیسے جو سنگٹن ہیں آئی ایس آئی ایس جیسے سنگٹن ہیں وہ ایسا تو ہے نہیں کہ وہ سبھی مسلم ریلیجن کے لوگوں کو ریپرزنٹ کرتے ہیں وہ ایک وچار دھارہ کو ریپرزنٹ کرتے ہیں اور وہ وچار دھارہ اسلام کا ہی نقصان کر رہی ہے وہ اسلام کا نقصان اس طرح سے کر رہی ہے جو ایک جرنل آئیڈیا بن جاتا ہے جب عسامہ بن لادین نے امریکہ پہ اٹیک کیا تھا جو 9-11 ہوا تھا اس کے بعد ایک جرنل کونسپٹ بن گیا تھا اور اسلام کے جو فولور تھے ان کو مسٹریٹ کیا جانے لگ گیا تھا امریکہ کے بہت سارے حصوں میں اسلامی بلیورز کے خلاف ہنسائیں ہونے لگ گئی تھی بہت جگہ وائلنس ہونے لگ گئی تھی لیکن ان کی تو کوئی گلتی نہیں تھی ہر کوئی ویکتی تو اس طریقے کی کٹرپنتی وچار دھارہ میں وشواس نہیں رکھتا لیکن ایسی extremist وچار دھارہ ہونے کی وجہ سے وہابیزم کے لوگ اسلام کا ہی نقصان کر رہے ہیں اور ایک کیا کر رہے ہیں مطلب ایک جرنل ہی chaos create کر رہے ہیں اور سب ہی جگہوں پہ وہابیزم میں بھی کچھ لوگ پیدا ہوئے ہوں گے بعد میں جو وہابیزم مان لو ان کے پیرنٹس فولو کرتے ہوں گے یا پھر کوئی وچار دھارہ ہوں فولو کرتے ہوں گے لیکن وہ بات ہو سکتا ہے کہ وہ شانتی پری ہوں لیکن ایک جو جرنل آئیڈیا ہے وہاب کی ٹیچنگز کو ماننے والے لوگ جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پوری طریقے سے پورے وشواق پہ اوپر اسلام کا ہی راج کرنا ہے پولٹیکل ہی بھی اس کو کلر کیا جاتا ہے تو وہ ایک گلت چیز ہے جس سے کہہ گے دوسرے لوگ اس سے امپیکٹ ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ بھارت میں وہابی مومنٹ کس طرح سے آیا اور اس کے کیا سوشو پولٹیکل ایمپیکٹ ہے یہاں پہ بھی آپ ان کی ٹیچنگز کو سمجھ جاؤ گے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور وہ آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں گے حالانکہ وہابی مومنٹ جو انڈیا میں ہوا اس کا 1857 کے ریولٹ میں کچھ یوگدان بھی ہے اٹھاسو ستاؤن کی کرانتی میں یہ برٹیشس کے خلاف لڑے تھے وہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے اس کا لیکن باقی ایسپیکٹ کیا ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں دونوں ہی سمجھیں گے تو بھارت میں جب آندولن ہوا تو 1830 سے لیکے 1860 کے بیچ میں برٹیش شپرمیسی کو انہوں نے جچ کے ٹک کر دی اچھے سے ٹک کر دی کیونکہ یہ برٹیشس کے بھی خلاف تھے ان کو بھی ایک طریقے سے اپنے ریلیجن کے خلاف مانتے تھے اور کئی بار کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ برٹیش آتھورٹی جو ہے وہ دوسرے دھرموں کے لوگوں کے اوپر اپنے کانونوں کو تھوپتی بھی تھی چاہے وہ ہندو سوسائٹی ہو یا مسلم سوسائٹی ہو آپ جانتے ہیں کہ کئی سارے ریلیجنس آندولن ہوئے ہیں برٹیش حکومت کے خلاف چاہے سنیاسی ریبلین ہو وہ بھی ایک طریقے کا تھوڑا سا آپ دیکھیں گے تو اس طریقے کا آندولن تھا جس میں تھوڑے ریلیجنس سینٹیمنٹ بھی ہرٹ ہو رہے تھے لوگوں کے اور سوشیو پولٹیکل ایمپیکٹ اس کے تھے ہی تو اس طریقے کے آندولن ہو رہے تھے کیونکہ برٹیش حکومت بھی جان بوجھ کے اپنی پولیسیز کو دوسرے دھرموں کے اوپر ایمپلیمنٹ کرنا چاہتے تھے فورس فولی جو کہ دوسرے دھرموں کے لوگوں کو پسند نہیں آتا تھا ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی مشنری بھی یہاں پہ لے کے آتے تھے جو کہ فورس فولی اور اسی طریقے کے برگلا کے لوگوں کو ہندو یا مسلم لوگوں کو ایک طریقے سے کرسچینیٹی میں کنورٹ کر رہے تھے تو یہ بھی کارن تھے کہ ان کے خلاف آندولن ہوئے تو بھارت میں وہابی مومنٹ کو جو لیڈ کرنے والے بیکتی تھے ان کا نام تھا سید احمد آف رائی بریلی رائی بریلی کا نام کیوں لے رہا ہوں میں دیکھیں ایک سر سید احمد خان ہے جو کی علیگڑ والے وہ الگ ہیں اور یہ سید احمد آف رائی بریلی الگ ہیں انہوں نے وہابی مومنٹ کی بھارت میں شروعات کی تھی یہ عبدالوہاب کی ٹیچنگز میں بلیو کرتے ہی تھے ساتھ ہی ساتھ ایک اور سنتھتے دلی کے شاہ والی اللہ ان کی ٹیچنگز میں بھی بلیو کرتے تھے اور ساہ والی اللہ کا بیٹا تھا عبدالعجیز ان کی ٹیچنگز میں بھی بلیو کرتے تھے تو کون امپورٹنٹ فگر ہو گئے سید احمد آف رائی بریلی شاہ والی اللہ اور عبدالعجیز اب ان لوگوں کی وچار دھراؤں کو سمجھتے ہیں اس کے بعد یہ آندولن آپ کو سمجھ میں آئے گا کیا آندولن تھا شاہ والی اللہ جو تھے ان کی جو ٹیچنگز ہیں وہ اتنی ایکسٹریم نہیں تھی ایکسٹریم نہیں تھی جیسی عبدالوہاب کی ٹیچنگز تھی اور آگے چل کے ان کے بیٹے کی ٹیچنگ ہو جائیں گی شاہ والی اللہ کی ٹیچنگز میں انہوں نے کہا کہ دو حصوں میں ان کی ٹیچنگز کو دو فولڈ میں آپ سمجھ سکتے ہیں یہ ایک تو یہ چاہتے تھے کہ یہ جو سنی اسلام کے اندر چار اسکول ہیں سنی اسلام کو بھی چار اسکول میں بانٹا گیا ہے ان کی الگلگ ٹیچنگز ہیں یہ ایک ہیں ہنافی سافی ملی کی اور حنبلی ان چاروں اسکول کے جو لوگ ہیں ان کے بیچ میں وہ ایک حارمنی کریئٹ کرنا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ سنی اسلام کے جو لوگ ہیں وہ سب ایک ساتھ رہیں وہ الگ لگ نہ رہیں اپنی اپنی ٹیچنگز کے وجہ سے آگے چل کے اور زیادہ ان میں ایک طرح سے بیچ میں دوری نہ بن جائے تو اس کے بیچ میں وہ ہارمنی اسٹیبلش کرنا چاہتے جائے جو کہ ایک اچھا ایڈیا ہے اس کے بعد یہ چاہتے تھے کہ ریلیجن جو ہے اس کا جو انڈیویجول ریلیجن ہے انڈیویجول ریلیجن کو انفیفرائز کرتے تھے یہ انڈیویجول ریلیجن کو یعنی کہ جو ہر ویکتی جو اپنے آپ سے انٹرپریٹ کرتا ہے قرآن کو یا حدیث کو وہ یہ کہتے تھے کہ وہ ٹھیک ہے وہ پرسنل چوئیس ہے اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا اور وہ آدمی کو اپنے حساب سے انٹرپریٹ کرنی چاہیے اس میں کسی دوسرے ویکتی کی ہی مان کے پوری طرح سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہی ایک بات ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہو ہی نہیں سکتا تو یہ قرآن کو بھی مانتے تھے اور حدیث کو بھی مانتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ دونوں ہی لائبل سورس ہیں جو پروفیٹ محمد کی ٹیچنگز کو آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں قرآن تو آپ سب ہی جانتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ہولی بکہ اسلام میں حدیث کیا ہے حدیث جو ہے وہ ہے کہ پروفیٹ محمد نے اپنی جیون میں کیا کیا اور کیا شبد انہوں نے بولے ان کے انٹرپریٹیشنز کو آپ آگے چل کے سمجھ سکتے ہیں دیکن ان کی لائف میں جو بھی ان کی ایکٹیوٹی تھی سائلینٹلی بھی جو انہوں نے کی اس کو بھی یہاں پہ منشن کیا گیا ہے ایک ایک چیز کہ پروفیٹ محمد نے اپنی جیون کے اس لائم پہ کیا کیا جس نے کیا کہ لوگوں کو ایک گائیڈ ملتی ہے کہ ہمارے جو پروفیٹ صاحب ہیں انہوں نے جو چیز کی وہ ہم بھی اسی طریقے سے فولو کرنا چاہتے ہیں تو دونوں ہی چیزوں کو ایک طریقے سے انہوں نے کہا کہ دونوں ہی لائبل سورس ہیں دونوں پہ ہی آپ ایک طریقے سے بلیو کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو بھی چیزوں کو آپ انٹرپریٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کا خود کا جزمنٹ ہے اپنا خود کا کنسائنس ہے جس سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں تو یہ شاہ ولی اللہ کی ٹیچنگ تھی جس میں آپ کو کہیں پہ بھی کچھ ایسا نہیں دکھے گا جو کی کونٹروورشیل ہے لیکن آگے چل کے فینٹیسیزم کہاں شروع ہوا یہ جو روڑی وادی ویچار دھارہ ہے اور جو ایک طریقے سے کٹر پنتھیتہ ہے وہ کیسے شروع ہوئی ان کا جو بیٹا ہے عبدالعزیز اور اس کے بعد سید احمد آف رائبریلی ان دونوں نے آگے چل کے ان کی ٹیچنگز کو تو فیل آیا لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو ایک پولیٹیکل اینگل دے دیا ان ویچار دھارہ کو ایک پولیٹیکل کلر دے دیا اور یہ کہا کہ اب ہمیں مسلم کے لیے ایک ہوملینڈ بنانی ہے جیسے کیا چیز تھی جیسے آئی ایس آئی ایس ابھی آپ نے اسلامی اسٹیٹ کچھ سمیں پہلے ہی اب تو بہت زیادہ کنٹرول میں آ گیا ہے میڈل اسٹ میں لیکن اس کا کیا طریقہ تھا اس کا یہ تھا کہ ہمیں پورے کے پورے ریجن کے اوپر اسلام کا کنٹرول کرنا ہے اسلام کو اسلام کے رول کو پوری دنیا کے اوپر اسٹیبلش کرنا ہے یہ ان کا ایم تھا اسی طریقے سے سید احمد اور عبدالعزیز کا بھی یہی تھا انہوں نے عبدالعزیز نے ایک فتوہ جاری کیا انڈیا میں اور کہا کہ انڈیا جو ہے وہ درالحرب ہے درالحرب مطلب لینڈ آف کافر ہے کافروں کا یہ دیش ہے اور اس کو ہمیں درالاسلام میں کنورٹ کرنا ہے یہاں پہ پورا کا پورا اسلام کے رول کو اسٹیبلش کرنا ہے یہ جو وچار دھارہ آئی یہ کافی کانٹرورشیل تھی اور یہ کونفلکٹ کرنے والی تھی اس میں دوسرے دھرم کے لوگ جو تھے وہ بھی اس سے پرباویت ہونے والے تھے اور یہاں کے جو رولر ہیں جو اپنے ایک ریلیجن آئیڈیا کو مانتے ہیں وہ بھی اس سے امپیکٹ ہونے والے تھے تو یہاں پہ آکے کانٹرورشی کریٹ ہوتی ہے اس کے بعد سید احمد جو ہیں وہ چار کھلیفہ جو ہیں اسلام میں ان کو سپریچول ایجنٹ مانتے ہیں جو دے رکھے ہیں قرآن میں بھی چار کھلیفہ دے رکھے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں ان کو مانتے ہیں کہ یہ سپریچول ایجنٹ ہیں اور کس کے لیے اور اٹھارہ سو بائیس میں سید احمد نے پٹنا کو اپنا ایکٹیوٹی کا سینٹر چھنا پٹنا سے پہلے انہوں نے جو روحل کھنڈ والا علاقہ ہے یہاں پہ اپنی ٹیچنگز کو سپریڈ کرنا شروع کر دیا تھا اس کے بعد انہوں نے پٹنا کو اپنا علاقہ چھنا کیونکہ وہ ان کے لیے سیف جگہ لگ رہی تھی ان کو کہ یہاں سے ہم اپنا پروپوگینڈا جو ہے اور ہمارا جو جہاد ہے اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں تو سید احمد جو رائی بریلی ہیں انہوں نے بھی وہی بات کی جو وہاب نے کہی تھی کہ جو بھی آپ نے نئے نئے کلٹس اور جو ٹریڈیشنز کو انٹریڈیوز کر دیا ہے اسلام میں ان سب ہی کو ہمیں ہٹانا ہوگا اور ہمیں اسلام کو اپنی مول عوستہ تک لے کے جانا ہے پیورر فارم تک لے کے جانا ہے جیسا کی پروفیٹ محمد صاحب کے سمیے پہ ہوا کرتا تھا جیسا کی خلیفاؤں چار خلیفاؤں کے سمیے پہ ہوا کرتا تھا ہمیں پروفیٹ کے سمیے جیسا اسلام بنانا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا چیزیں چاہیے تین چیزیں چاہیے ایک تو ہمیں رائٹ لیڈر چاہیے جو کہ اپنے آپ کو ایمانتے ہی تھے ایک پروپر اورگینیشن چاہیے اور ایک سیف ٹیرٹری چاہیے جہاں سے ہم اپنے جہاد کو لونچ کر سکتے ہوں جہاں سے ہمیں جہاد کو ہم اپنے پروپرگینڈا کو سپریڈ کر سکتے ہوں ٹھیک ہے تو جہاد کیا ہے اسلام میں جہاد کے دیکھیں انٹرپرٹیشن تو الگ لگ ہیں یہاں تو ہنسا کی بات انہوں نے کریں گے یہ لوگ کی جو لوگ کافر ہیں ان کو مار دو یا پھر کافروں کو کا دھرم کنورٹ کروا دو یا پھر جو بھی چیزیں ہیں ایسی باتیں کریں گے لیکن جہاد کا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ اسلام کا کہ اندر مول روپ سے اس کا مطلب ہوتا ہے دھرم کی لڑائی ٹھیک ہے دھرم کے لیے جس طریقے کی بھی لڑائی لڑنی پڑے وہ جہاد کا حصہ ہے تو اس نے کہا کہ اب ہمیں درالحرب کے خلاف اپنی جہاد کی لڑائی کو شروع کرنا ہے اور اسے درال اسلام بنانا ہے یہ ان کا ایک آئیڈیا تھا جو کی ایک ایسا آئیڈیا تھا جو کی بہت کونٹرورشل ہونا ہی تھا کیونکہ یہ دوسرے ریلیجن اور دوسرے ایون جو دوسرے مسلمس ہیں وہابیز کے علاوہ ان کے بھی خلاف تھا ایک طریقے سے تو انہوں نے مسلم پاور کو پورے انڈیا کے اندر اسٹیبلش کرنے کے لیے دو لوگوں کو اپنا دشمن چنا سب سے پہلے ایک تو پنجاب میں سکھ جو تھے ان کے امپائر کو مہاجہ رنجیت سنگھ کا امپائر اس سمیں کافی پرومیننٹ امپائر تھا آپ جانتے ہیں اور دوسری طرف بنگال میں برٹیشس کو ٹھیک تو سب سے پہلے انہوں نے شروعات کری برٹیشس کی خلاف سوری سکھوں کے خلاف سکھوں کے خلاف اپنا آندولن انہوں نے شروع کیا اور انہوں نے لڑائیاں لڑیاں آگے بتاؤں گا تو یہاں سے یہ آندولن جو ہے ایک طرف سے سکھوں کے خلاف ہو گیا ایک طرف برٹیشس کے خلاف ہو گیا تو ایک ریلیجیس آندولن جو تھا اب یہ ریلیجیو پولیٹیکل مومنٹ بن چکا تھا کیونکہ یہاں پہ پولیٹکس انول ہو چکی تھی یہ چاہتے تھے کہ یہاں پہ سکھوں کے جو امپائر ہے اس کو ختم کر کے بھی ہم اسلام کا رول اسٹیبلش کریں اور یہاں پہ جو برٹیش حکومت بنگال میں اس کو ختم کر کے بھی ہم یہاں پہ ہمارے اسلام کا یہاں پہ رول اسٹیبلش کریں ٹھیک تو یہاں سے یہ آندولن جو ہے شروعات ہوئی اور اوور دے ٹائم بیہار بنگال یوپی اور نورت ویسٹ انڈیا کے جو حصے ہیں یہاں پہ یہ آندولن پوری طرح سے فیل چکا تھا نورت ویسٹ انڈیا کے حصے میں یعنی کی پنجاب کا وہ ریجن پیش آور والا ریجن آج تو پاکستان کا حصہ بن چکا ہے کافی حد تک لیکن پیش آور والا جو ریجن ہے پاکستان والا وہاں پہ یہ کافی فیل چکا تھا شروعات میں انہوں نے 1830 میں پیش آور کو اپنے کنٹرول میں بھی کر لیا تھا لیکن بعد میں کیونکہ سکھ ہمپائر بہت پاورفول تھا اس میں رنجیت سنگ جی کے اندر تو ایک لڑائی ہوئی جس کو کہتے ہیں بیٹل آف بالاکوٹ اس میں یہاں پہ سید احمد جو ہیں ان کی ہار ہوئی اور ایون سید احمد کو یہاں پہ مار دیا گیا اس ید میں اور اس لڑائی کے اندر اور سکھوں کی جیت ہوئی 1831 میں ٹھیک اس کے بعد کیا ہوتا ہے سید احمد کی ڈیتھ کے بعد یہ آندولن جو ہے سمت ہو گیا پٹنا کی سائیڈ نورت ویسٹ فرنٹیر پہ یہ لوگ ہار چکے تھے سکھوں سے تو اب یہ پٹنا میں شفٹ ہو گیا جہاں پہ ان کا مین حب تھا جہاں سے انہوں نے اپنے سینٹر چنا تھا آندولن کو فہلانے کا وہاں تک یہ آندولن سمت کی رہ گیا اس کے بعد ان کے جو آندولن جو سید احمد کے فولوور سے ان کو کہا جاتا ہے مولویز اور اس کے بعد جانتے ہیں کہ 1845 میں پہلا انگلو سکھ وار ہوا اور 1849 میں دوسرا انگلو سکھ وار ہوا دوسرے انگلو سکھ وار میں سکھ ہمپائر پوری طریقے سے ہار چکا تھا برٹیشرز کی یہاں پہ جیت ہو چکی تھی اس انڈیا کمپنی نے سکھ ہمپائر کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تو اب وہابیز کے سامنے پہلے دو دشمن ہوا کرتے تھے ان کے لیے دو ٹارگٹ تھے اب ان کے پاس ایک ہی ٹارگٹ تھا سول ٹارگٹ وہ تھے برٹیشرز کی اب تو ہمیں 1850 آتے آتے تو آپ جانتے ہیں کی پورے بھارت پہ ہی برٹیشرز کا ایک طرح سے کنٹرول ہو چکا تھا کچھ ہمپائر جو بچے چھوٹے چھوٹے انہوں نے سبسیڈری الائنس سائن کر لی تھی تو مینلی برٹیشرز نے پورے انڈیا کو کنٹرول کر لیا تھا تو یہاں پہ سکھ ہمپائر سے ہار گئے لیکن اب برٹیشرز کے خلاف ان کی جنگ شروع ہوتی ہے تو اٹھاسو ستاؤن کی کرانتی میں اور اس سے پہلے بھی وہابیز کنٹینیویسلی اپنے جہاد کو جاری رکھ رہے تھے برٹیشرز کے خلاف لیکن برٹیشرز کو اس چیز کی بھنک پہلے سے کیسے تھی کہ وہابیزم کا جو کونسپٹ ہے وہ کچھ اس سمیں تھوڑا وہ افغانستان میں بھی فولو کیا جا رہا تھا اور یہ چیز جانتے تھے کہ ستھانہ جو جگہ ہے آج کے سمیں ہریانہ کے پانی پت کے پاس پڑتی ہے یہاں پہ یہ لوگ اپنا ایک بیس اوپریٹ کر رہے تھے وہابیز تو وہابیز اپنا بیس اوپریٹ کر رہے تھے تو کی ابھی کیونکہ کچھ سمیں پہلے ہی بیٹیش بہت زیادہ نقصان جھیل چکے تھے اینگلو افغان وار میں افغانستان نے بہت بری طریقے سے پیچھے دھکیلہ تھا بہت نقصان کیا تھا بیٹیش کا تو بیٹیش اس تھریٹ سے بچنا چاہتے تھے اسی لیے جو وہابی مومنٹ ہے اس کو یہ پہلے ہی دبا دینا چاہتے تھے اسی لیے اٹھارہ سو ساٹھ کے سمیں جو گورنمنٹ آف انڈیا بن چکا تھا کیونکہ اٹھارہ سو ستاؤن کی کرانتی کے بعد بھارت میں اسٹ انڈیا کمپنی کا رول ختم ہو بیٹیش کراؤن کا رول آ چکا تھا تو انہوں نے ایک پیسہ تھا ساتھ بہت ہی ارگنائز آرمی تھی تو انہوں نے وہابیز کو بھی اسی طریقے سے خدیر دیا جس طریقے سے دوسرے آندولن کے جو مومنٹ تھے انہوں نے دبایا تھا تو اٹھاسو ستر آتے آتے جو اپنی ملٹری سپیریاریٹی سے بیٹیش نے پوری آندولن کو جو سید احمد کا آندولن تھا اس کو تو انہوں نے پوری طریقے سے دبا دیا جو مولویز اس کو لیڈ کر رہے تھے انہوں نے ٹھکانے لگا دیا پھر اٹھاسو تریسٹر سے پینسٹر کا جو سمیہ ہے یہاں پہ بہت سارے جو لیڈر ہیں وہابی مومنٹس کو ان کو آریسٹ کیا گیا بوتوں کو فانسی پہ چڑھایا گیا اس طریقے سے انہوں نے کرش کرنے کی کوشش کی اب اسی کے پہلل ایک اور آندولن چل رہا تھا جس کو کہا جاتا ہے تاریخ المحمدی مومنٹ اس کو ٹیٹو میر کا آندولن بھی کہا جاتا ہے یہ بھی ایک رائع بریلی لیڈر تھے یہاں پہ ٹیٹو میر تھے تو یہ اٹھارہ سو بیچ سے تیس کے بیچ میں بنگال کے اندر یہ آندولن ہو رہا تھا اور اس کو کہا جاتا ہے تاریخ محمدی اور اس کو جو لیڈر ہے وہ بتائی دیا ٹیٹو میر جن کو سید میر ناصر علی بھی کہا جاتا ہے تو ٹیٹو میر شروعات میں ایک مسلمان تھے ایک پہلوان تھے جو گارڈ ہوتے نا وہ تھے لوکل جمعیدار ان کو ہائر کرتے تھے ٹھیک ہے اپنی سرکشہ کے لیے پھر یہ مکہ گئی ایک بار مکہ گئی اس کے بعد سید احمد رائع بریلی والے سے ملے ان کی کیا اٹھاسو ستائیس میں اس کے بعد یہ آندولن دھیرے دھیرے اپنی ایک طریقے سے نیو پکڑنے لگ گیا انہوں نے بھی اپنی ایک ایک ارگنائز کمیٹی کمیٹی بنائی اور دھیرے دھیرے کر کے یہ اپنے ریجن میں پھیلنے لگ گئے اور یہ ان کا ایک طریقہ تھا کہ یہ کمیٹی میں اپنے الگ ہی طریقے کے ڈری پہنتے تھے لنبی ڈاڈی رکھتے تھے کیونکہ اسلام میں آپ کو پتا ہے کہ ڈاڈی ہے وہابی جمیدار اور جو بیٹیش کے جو یہاں پہ عدی کاری تھے وہ ان کو کر کرنا چاہتے تھے وہ ان کی ستہ کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے اوپر ترہ طریقے کے ٹیکس لگاتے تھے ان کو دباؤ ملانی کی کوشش کرتے تھے ایک جیسے ان کی بیرڈ کے اوپر بھی ایک ٹیکس لگا دیا جو کی ایک ایک چیز تھی کسی کی ریلیزی سنٹیمنٹ کو ہرٹ کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ اس کی ڈاڑی کے اوپر ایک طریقے سے ٹیکس لگا دو تو یہ چیز ان کو پسند نہیں آئی یہ پسند نہیں آئی تو یہ کونفلکٹ ہونے کی وجہ سے چاہے وہ ہندو لینڈلوڈ ہوں چاہے بیٹش لینڈلوڈ جنہوں کو بھی اپوائنٹ کر رکھا تھا تو یہ جو ڈاڑی والی ٹیکس ہے یا پھر جس طریقے سے ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش تھی اس سے کیا ہوا کہ یہ کونفلکٹ شروع ہوا بیٹش ایڈمیسٹریشن اور ان جو ٹیٹو میر کے سمرتکوں کے بیچ میں یہ سمرتھن یہ اندولین اس طریقے سے ہو گیا کہ ٹیٹو میر اور ان کے فولوورز نے جو بیٹش اوٹھورٹی ہے اس کے لینڈلوڈ کی باتیں ماننے سے منع کر دیا اور انہوں نے اپنی خود کی ریجیم بنا لی اور کہا کہ اب ہم ٹیکس بھی کھودی کلیکٹ کریں اور بیٹش کو ٹیکس دیں بھی نہیں اپنے پاس ہی رکھیں گے ہمارے حساب سے ہماری ریجیم کو چلائیں گے جو کہ بیٹش آرمی نے ان کے خلاف ایک کیا جس 16 نومبر 1831 کو ایک آندولن ہوا جس میں ٹیٹو میر کو تو انہوں نے مار دیا اور ان کے جو بڑے بڑے لیڈرز تھے ان کو ارسٹ کر لیا کچھ لوگوں کو وہاں پہ فانسی پہ چڑھا دیا گیا اور دھیرے دھیرے کر کے یہ آندولن بھی آرنے والے سمیہ میں پوری طریقے سے دبا دیا گیا تو یہ آندولن تھا وہاں بھی ریبیلین کا آندولن تھا اور اس کے علاوہ دیکھیں دو طریقے کے آندولن ہوتے ہیں ایک ریوائیوالیزم کا آندولن ہوتا ہے جس کو پرنر اتھان کا آندولن بولتے ہیں ایک ہوتا ہے ریفارم کا آندولن جس میں اپنے دھرم میں کچھ چینجز کیے جاتے ہیں ریفارم کیے جاتے ہیں جیسے کی ریفارم کا آندولن وہ آندولن ہے جیسے کی راجہ رام مہنجی کا آندولن تھا جو برم سماج کی شروعات کی تھی جو بھی ہندو دھرم کے اندر جو پروبلم آگئی تھی جو تریڈیشن سکلٹ ایسے آگئے تھے جس ریلیجن میں عورتوں کے عدیقار کے لیے لڑ رہے تھے جن سے عورتوں کے عدیقار چھینے جا رہے تھے تو وہ ایک ریفارم کا آندولن ہے جیسے پروٹیسٹنٹ آندولن ہے عیسائی دھرم میں تو وہ ایک ریفارم آندولن ہے ایک ریوائیبلیجم کا آندولن ہوتا ہے جس مول عوستہ میں دھرم کو لانے کی بات ہوتی ہے جیسے یہ آندولن تھا جیسے دیانان سرسوتی آندولن تھا آرے سماج کی وہ کہتے تھے ویسے بن جائیے فیلوسوفی کو فولو کیجئے تو اس کو بولیں گے ریوائیبلیجم کا آندولن تو دو طرقے آندولن ہوتے ہیں جو بھارت میں کافی سارے ریلیجیس آندولن ہوئے ہیں ان کی ہم آنے والے سمیہ میں بات کریں گے اگر کسی طریقے کا کوئی ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اگر میری کوئی گلتی ہوئی ہوئی ہو تو آپ مجھے ماف کیجئے گا کسی کے religious sentiments کو hurt کرنے کا میرا کوئی بھی یہاں پہ مطلب نہیں تھا so thank you so much for watching this video have a good day see you next lecture